مہترم دوستو انسانی حقوق کی زمرے میں سارے حقوق آتے ہیں سیاسی حقوق، معاشی حقوق، اقلیتوں اور عورتوں کے حقوق وغیرہ لیکن پاکستان کے تنازوں میں جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے وہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے جس نے ملوچستان کی اہم ترین اور خصاص ترین مسئلے کی شکل اختیار کی ہے جس سے ہزاروں کی تعداد میں خاندان متصل ہے جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر وجہ ہے کہ گزشتہ روز کراچی یونیورسٹی کیمپس کے اندر ایک تعلیمی آفتہ بلوچ طالبہ شاری بلوچ نے خود کو شملہ کیا اس میں تو دور آئے نہیں ہیں کہ کوئی بھی اکل اور دانش رکھنے والا شخص جمہوری سوچ اور فکر رکھنے والا شخص خودکش حملوں کی حمایت نہیں کر سکتا لیکن ہم میں سے کوئی مانے یا نہ مانے یہ نتیجہ تھا رد عمل تھا اس ظلم و بینصافی کی جس کا بلوچستان اور بلوچوان تھویل عرصے سے سامنا کر رہے ہیں ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر بغا رہا یکی بات دیگرے ملکی سیاسی اور عسکری قیادت کو یہ متنبہ کرتے رہے ہیں کہ خدا رہا خدا رہا آپ ان عوامل پر سنجیدگی سے غور و فکر کریں جن کی وجہ سے تعلیمی آفتہ بلوچوانو جوان بندگ کی طرف جا رہا ہے آپ ان اسباب پر سنجیدگی سے غور و فکر کریں جن کی وجہ سے چھوٹر سال گزرنے کے باوجود آج بھی ملوچستان کے عوام اپنے کو اجنبی محکوم اور غلام تصور کرتے رہے ہیں لیکن ملوچستان کو کسی نے بھی حکومتیں تو آتی اور جاتی رہی ہیں کسی نے بھی نا سنجیدگی سے سنا اور نا سنجیدگی سے سمجھنے بھی کوشش کے اس لیے تو میں نے سینٹ میں ایک دفعہ کہا تھا کہ جب کبھی بھی ہم ملوچستان کے ساتھ ہونے والے بے انصافیوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب اپنے کانوں میں تھیل ڈالتے ہیں بے پرواہ ہو جاتے ہیں ہماری رائے میں ملوچستان کے مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے سیاسی حل دانشمندی کا تقاضہ ہے ملکی مفاد کا تقاضہ ہے کہ لاپتہ افراد کو فل فور رہا کے آ جائے بلوچستان کے ساتھ ہونے والے نا انصافیوں اور حق تلفیوں کا ازالہ کے آ جائے اور اس مسئلے کو گفت و شمید کے ذریعے حل کیا جائے بسورت دیگر آثار بتا رہے ہیں کہ آنے والا کل گزرے ہوئے خل سے بھی بتر ثابت ہوگا اور یقیناً اس کے کھلیتاً ذمہ داری کھلیتاً ذمہ داری ذمہ داران ہوں گے ملکی حکم جان ہوں گے ربنا خیر ملکی حکم جان کیا